ویڈیو میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایچ کے ری ایکشنز تو آج کل ایک خبر وائرل ہے کہ میرے پاس تمہوں جو پاکستان کا بہت ہی فیمس ڈراما آ رہا ہے ایک سال پہلے کا تو اس کے اوپر ایک انڈیا میں کوپی بن رہی ہے مطلب انڈیا میں کوپیڈ سونگز بنائی جاتے ہیں تھوڑا بہت فیر بدل کر کر تو وہ تو مشہور ہیں ہی اب انڈیا ڈراما بھی ایسا بن رہا ہے جو میرے پاس تمہوں سے کوپیڈ ہے ایسا بولا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے سچائی لیسٹار ڈی ویڈیو ناو کیسے کیسے خواب دکھائے کرتے تھے اور شادی ہو گئی تو لاکر بٹھا دیا چھوٹے سے پرینٹ میں موٹسیکل بھی تو پھر آفیس کسے جاؤ گئی یہاں سے بس جاتی ہے میرے پاس تمہوں بڑھ در نئی اور نیکلس یادے کتنے کا تھا اس کے بعد دیکھیں گے ہم جو انڈیان والا ہے وہ اس کے بعد دیکھ سکول نہیں بھیجا اسے اس کے ایڈویشن کے لیے پیسے جمع کرو تو کہیں نہ کہیں بہانے سے خرچ ہو جاتے تیری بے بسی کا طرف ہے آج کل تو لوگ پاگلوں کی طرح پیسے خرچ کرتے ہیں نوکرانیوں کے جوڑی بھی سات ہزار سے کم کے نہیں تھے سوچ لو کہ میں ہوں تمہارے پاس وہ تو تم ہو تو کہ دو کہ تمہیں میرے لاؤں کچھ نہیں چاہیے مطلب خدا سے کہ دوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک چیز نوٹس کی ہے تم نے آج کل ہماری پڑوسی بہت خوش رہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لٹری لگی ہو دیکھو نا ٹرائ فروٹس بچھوائے ہیں کاجو کتلی بچھوائی ہے میری جان خوش رہنے کے لیے پیسے نہیں پیار چاہیے آتا ہے مجھر کلاس ویلیو نمبر ایک خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی کونسی خوشی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی گاڑی بنگلہ شاپنگ ہالیڈے دبائی موریشیس یورپ اب پتی دیو کہیں گے کہ سکون اور رسط کا کیا سکون چاہیے تو ہل سٹیشن پہ گھر لے لو اور اگر عزت چاہیے تو ووچمن کو یوں ہی پانچ سو روپیر دیکھے تو دیکھو اتنی بار سلام کرے گا نا کی کیوں کیا ہو کومنٹ سیکچن میں لکھائے سستا سستا ورکان ہوگا السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایسی سکرولنگ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ڈراما آیا اس کا چرچہ بڑا آج کل ہو رہا ہے بھارتی ڈراما ہے کامنا اور اس کے نیچے کچھ کومنٹ سے کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈراما ہو بہو کوپی ہے ایک اور پاکستانی ڈراما کی کونسا پاکستانی ڈراما تو اس کا ٹریلر لگا ہوا تھا اس ڈرامے کا تو میں نے ٹریلر دیکھا کامنا بھارتی ڈراما ہے جب میں نے ٹریلر دیکھا تو یقین کیجئے مجھے اپنے دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہو بہو کوپی تھی پاکستانی ہٹ ڈراما میرے پاس تم ہو کی ہو بہو ایکزیکلی یہاں تک کہ وہ جو کرداروں کا کرداروں کی جو اپیرنس ہے وہ تک کہ میچ کی ہوئی تھی اس ڈرامے میں کامنا کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں خواہش کرنا کسی چیز کی کامنا کرنا یا خواہش کرنا اور میرے پاس تمہوں میں بھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مہوش ہے اس کے دل میں خواہشیں بہت ہوتی ہیں آیزہ خان کا جو کریکٹر تھا مہوش کا اس میں خواہشیں بہت ہوتی ہیں اسی طرح سے دکھایا گیا ہے جو دانش کا کریکٹر ہے اس ڈرامے میں بھارتی ڈرامے میں وہ ملکل ہمائیوں سعید جیسا کریکٹر ہے شریف اور بڑائی میں دکھایا گیا ہے بلکل آپ کہہ لیں کہ اٹھا کے چھاپا مار دیا انہوں نے بلکل چھاپا مار دیا تو بہت ایٹرسٹنگ لگا پھر میں نے تھوڑا سی اس پر سرچ کرنا شروع کر دی پھر مجھے خیال آیا میرے سامنے اس وقت یہ موجود ہے ایک پلندہ ہے جس میں جو سارفین ہے ٹوٹر کے سوشل میڈیا کے ایون انڈینز خود انہوں نے بڑا دلچسپ تفسرہ کی ہے انہوں نے تنقید بھی کیے کہ یار یہ کیا کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں انہوں نے بڑے مزے کی چیزیں انہوں نے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بات تو فور شور ایسی ہے کہ پاکستانی ڈرامے پاکستانی موویز ایون اور پاکستانی گانے تو بے تہاشا بھارتی فلم انڈسٹری نے بھارتی ڈراما انڈسٹری نے اٹھائے اور جیسے کہ تیسے ہو بہو اٹھا کے انہوں نے کاپی کر دی ہے کوئی انہوں نے ہوتا ہے کچھ ایڈٹنگ کرتے ہیں کچھ فلمیں ایسی ہیں جو میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کا کاپی رائٹ ہوتا ہے کسی اور کی پراپٹی ہوتے ہیں میں یہ اپنے چینل پہ نہیں دکھا سکتا آپ یقین کیجئے جو ڈائلاغ اس پاکستانی فلم میں بولا گیا جیسی ہاتھ کی مومنٹ جیسی گردن کی مومنٹ تھی ویسی کہ ویسی انڈیا نے جب کاپی کیا اس کو تو ہو بہو ویسے ہی کیا اور گانے تو بے شمار ہیں نصرت فتح علی خان کے گانے ابھی حالی میں ایک گانہ ہے وہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو یار اس کی انہوں نے اٹھا کے کر دی کاپی اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے فتح علی خان صاحب کا کیا کمال گانہ ہے آپ کو یاد ہوگا غم ہے یا خوشی ہے تو تو میری زندگی ہے تو ہٹ سانگ ہے اس کو انہوں نے ابھی ابھی بنایا ہے جس کا ریمکس کیا ہے اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جب کاپی کرتے ہیں یہ تو یہ نہیں کہ اچھی کاپی کر لیں یہ اوریجنل کا اٹھا کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں کاپی بھی اچھی نہیں کرتے ہیں یہی صورتحال ہوئی اب ہوا یہ کہ جو سارفین ہیں وہ کیا لکھتے ہیں شفالی ایک ہیں انہوں نے لکھا اس ٹریلر کے نیچے کیونکہ لوگ ٹریلر دیکھ کر ہی سمجھ گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ پاکستانی ڈرامی نہیں دیکھتے انڈینز اتنے شوق سے پاکستانی ڈرامی دیکھتے ہیں آپ کی صبح ہے دوستو شفالی لکھتی ہے میرے پاس تم ہو انڈین ورژن ٹھیک ہے جی آگے ایک اور ہے سانیا خان وہ لکھتی ہے کیا میں اکیلی ہوں جس کو لگتا ہے کہ یہ میرے پاس تم ہو کا ریمیک ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 20-25 اپیسوڈ کا ڈراما ہوتا ہے ابھی 40 اپیسوڈ کا ڈراما تھا خدا محبت لوگوں نے اتنی تنقید کی اس پہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ دو سو اپیسوڈ تک لے جاتے ہیں اس لیے بیڑا ذرک کر دیتے ہیں پھر جناب ایک اور ہے سروج نامی صارف ہے انہوں نے کیا لکھا انہوں نے لکھا کہ امید ہے کہ بھارتی ڈراما ساز پاکستانی ڈرامے کا لیول میچ کر سکے اور ایک اور صارف ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو کی ہو بہو کاپی بھارت مسلسل نیچے گرتا جا رہا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے جناب پھر ایک اور ہے یہاں پہ صارف بڑی انٹرسٹنگ قسم کے کامنٹس ہیں شوانہ انساری وہ انہوں نے جو ہے نا جو کامنا کے کریکٹرز اور میرے پاس تم ہو کے کریکٹرز دونوں کو آپس میں انہوں نے اس کا ایک کمپیرزن کیا ہے تو ویبھو شہوار ہے شہوار کا کریکٹر جو نا سے دیکھ نہیں نبایا تھا آکانشاہ ہے مہوش جو اس ڈرامے میں تھی ماند ہے دانش اور جو بچہ چھوٹا رومی تھا اور اس کا نام رکھا ہے اگزیکلی بچے کی عمر بھی وہی ہے جو رومی کی عمر تھی میرے پاس تم ہو میں اچھا پھر آگے لکھتے ہیں فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھنڈا مبارک بچھڑ جائیے گا میرے پاس تم ہو آئی ٹی وی ورزن لوڈنگ آئی ٹی وی مطلب انڈین ورزن لوڈنگ ایک اور سارے فروں نے تنس کرتے ہوئی لکھا کہ نام بھی میرے پاس تم ہوئی رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یار یہ نہیں جانتے کہ انڈیا کے اندر پاکستانی ڈرامے پاکستان سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں بھارتیوں کو پتا ہے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ کوپی کر کے ہٹوے ڈاؤگے تو نہیں لوگوں نے مزاق وڑا شروع کر دیا ایک اور سارے فروں نے تنس کرتے ہوئے بلکہ بڑا دلچسپ تنس کرتے ہوئے کہ پاکستانی ڈراما تو بلوک بسٹر تھا لیکن بھارتی ڈراما کامنا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگ شو کو کئی سالوں تک چلائیں گے دیفنیٹلی ایسا کرتے ہیں پاکستانی ڈراما میرے پاس تمہوں نے ریکارڈ توڑ دیئے تھے مطلب وہ تو اسے کہتا ہے کھڑکی توڑ وہ کام تھا اچھا اب ایک اور ہے شیلی خان وہ لکھتے ہیں this is the copy of پاکستانی ڈراما میرے پاس تم ہو that ڈراما was mind blowing with fantabulous actor actresses let's see what will happen in this ڈراما وہ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ڈراما تو بھائی کمال تھا نا کمال تھا وہ اچھا اگر ایک اور ہیں وہ لکھتے ہیں I can't believe میرے پاس تم ہو کہ remake is so unbelievable one of my favorite drama from پاکستان but میرے پاس تم ہو masterpiece ہے یہ انڈین ساریفین ہے جو لکھرے ہی تعریف کر رہے ہیں میرے پاس تم ہو پاکستانی serial in انڈین version blatant copy of میرے پاس تم ہو انڈیا is getting low now یہ بھی ایک انڈین ساریفین ہی ہے کہتے ہی کیا ہے وہ کہتے ہی ہے کہ اگر آپ نے copy کرنی ہوتی ہی نا کو تھوڑی sensible copy کرتے ہیں یہ کرتے کیا ہے یہ exactly ایک ایک چیز ایک ایک ڈالاوگ ایک ایک سین کو اٹھا کے copy کر دیتے ہیں اب یہاں میں بھی لوگوں نے ہی باتیں لکھی ہیں اچھا اب آگے فضا انجو میں کھیں وہ لکھتے ہیں this show represents میرے پاس تم ہو one of the پاکستانی ڈراما's great hit blockbuster but this serial کامنا will never end because they elaborate the show for many years with many twists and turns all the best of new serial یہ ہی ہوتا ہے جب آپ کسی original لکھی ہوئی کہانی کو copy کرنے copy کر لے تو آپ لیکن چونکہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے وہ 20 اپیسوڈ کا لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کو 200 اپیسوڈ پر لے جانا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے آپ پچڑا گر دیتے ہو exactly یہی کام جو حاشم ندیم ہے جو کہ خدار محبت کے رائٹر ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کیا تھا انسٹاگرام اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ شاید بہت چل خدار محبت کے ڈریکٹر کو اور اس چینل کو اس پر مقدمہ دائر کریں گے کیونکہ ان کی جو لکھی ہوئی سٹوری تھی وہ تھی 20 سے 22 اپیسوڈ کی خدار محبت بورنگ کیوں ہو گیا تھا اتنا زیادہ کیونکہ اس کو 40 اپیسوڈ تک لے گئے تھے مطبع ایک ٹائم پہ تو آکے آدنی کہتا تھا کہ یار یہ کیا ہے فلیش بیک بکھائی جانا یہی ہوتا ہے جب آپ سٹرچ کرتے ہیں سٹوریز کو تو وہ اپنا انٹرسٹ روز کر بیٹھتی ہیں اور انڈینز میں ایک خامی بہت بڑی ہے کہ وہ ہر سٹوری کو دو سو اب کیا ہوئی تھا فریم آرہا ہے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتا ہے مطبع کیا ہے تو لوگوں نے بڑا اس پر ایک دلچسپ باتیں کی ہیں میں نے سوچا اس مزید کی انفرمیشن کو آپ تک بھی پہنچا دیتے ہیں آرائیٹ تو سچ میں یار بلکل ہو بہو وہی ہے وہی سین وہی سب کچھ وہی تانے وانے اور وہی خواہشیں زیادہ پیسے کی زیادہ لالچ لڑکی کے اندر وہی سب چیزیں ہیں گانوں تک تو صحیح تھا مجھے لگتا تھا کہ یہاں گانے ہو رہے ہیں کوپی کر رہے ہیں وہ برزن نکال کر لارے ہیں اگر تو ٹھیک ہے اوکے ہے چلتا ہے مطلب چل رہا ہے تو چلی رہا ہے بہت ٹائم سے ہو رہے ہیں گانے وانوں کے برزن تو آتے رہتے ہیں انڈیا میں لیکن ڈرامے اب ڈرامے بھی دیکھیں گے لوگ سب کو پتائے پبلک کو کی کس سے انسپائرڈ ہے کس سے کوپیڈ ہے کیا کیا سین لیے گئے ہیں مطلب پورا کا پورا ڈراما اسی پہ بنا دیئے گئے اس کو چھاپا کہیں گے اس کو ڈراما والا چھاپا کہیں گے گانوں کا چھاپا تو ہم نے دیکھا ہوا تھا چھاپا فیکٹری لیکن اب فیکٹری دوسری کھل گئی ہے ڈراما کی مطلب جو رہ چکا ہے پبلک کے دلوں میں وہ وہاں تک پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا اور دو سو ایپی سوڈس ہم نے سنا اس میں تو دو سو ایپی سوڈس آئی تنگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنا لمبا نہیں ہے آپ پاکستانی ڈراما جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں وہ کر چکے وہ میرے پاس تم ہوں میں اب اس سے بہتر کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیسا چلے گا چلے گا یا نہیں چلے گا کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اپنا خیال رکھیں چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کریں شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کو بائی 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 didn trabajo کرو بائی بائی چیرک ملتے ہیں شک해야 إن شيготовر نویجا نویجا هنا